کہ ٹیسلا جیسی کار یا ٹیسلا جیسی کمپنی انڈیا میں بزنس کرنا جاتی ہے لیکن انڈین گورنمنٹ نے کہا بھائی ہم آپ سے بزنس کروانا ہی نہیں چاہتے جب تک آپ یہاں پر اپنا منفیکٹرنگ پلانٹ نہیں لگاتے کیا وجہ سمجھتے ہیں آخر انڈین گورنمنٹ کیوں اتنے سخت قسم کے ڈیسیزن لے رہی ہے انڈیا نے یہ کافی عرصہ پہلے جو جتنی بھی کمپنیوں ان کو پہلے اپنے ملک میں لائی پھر اپنے ملک میں لاکر انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور اسی وجہ سے وہ آکے ترقی کر گئے اور اب وہ خود کفیل ہے اس چیز میں یہ جتنی زیادہ ہوگی نا انکمنٹ کے پاس ان کو پتا ہے کہ ان کا پرڈکٹ اتنا ہی سیل ہوگا وہ پھر ادھر آتی ہے اور ہمارے پاس ابھی ففٹی پرسنٹ سے زیادہ نمستے دوستو آج کا آج کا ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والا ہے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جو علن ماست جو ہے ہمارے جو پردان منتری نریند رمودی ان سے ان سے انڈیا میں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لئے ریکویسٹ کی آدھا اس کے اوپر جو ہمارے پردان منتری نے اس کو بھی انہوں نے منع کر دیا ہے تو چلے دیکھ لیتے کہ اس پات پہ ایک پاکستانی ریپورٹر نے پاکستانی لوگ اسے اپنے رائے پوچھئے تو چلے دیکھ لیتے کہ اس کے اوپر پاکستانی لوگ پاکستانی جنتا کیا بول رہی ہے اسلام علیکم آپ کا نام میں نام عبداللہ سر آپ کا نام حیدر عباس عبداللہ بھائی اور حیدر بھائی کیا کرتے ہیں آپ ہمارے لاؤ کیا ہوا ہے تو پریکٹس جو ہے نا ہمارا ان کے ساتھ ہے اور آئی ٹی کے ساتھ ہمارا جو ہے نا پروفیشن ہے آئی ٹی کے ساتھ آپ پروفیشنلی آئی ٹی آئی ٹی اور لاؤ سر میرا آج کا ٹاپک وہ یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ کو آفر کی ایلن ماسک جو کہ ٹیسلا کا آنر ہے انہوں نے آفر کی کہ ہم آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں اپنی گاڑیوں کو انڈیا میں ہم مطلب چاہتے ہیں کہ بزنس کریں گاڑیوں کا لیکن انڈین گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا یہ بول کر کہ جب تک آپ اپنا مینوفیکچنگ پلانٹ انڈیا میں نہیں لگائیں گے ہم آپ کے ساتھ بزنس نہیں کریں گے اگر انڈیا کے پوائنٹ آف یو سے یہ دیکھا جائے تو یہ ان کا ایک رائیٹ ڈیسیئن ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی جو ان سے لوکل انڈسٹری ہے اس کو پریفرنس دی ہے ایک انٹرنیشنل کمپنی کی اپنے جو ان سے لوکل ان کے بزنس مین ہیں ان کو جو انہوں نے پریفرنس دی ہے تو اس حوالے سے انڈیا کے حساب سے یہ ڈیسیئن ان کا صحیح ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے سر آپ سے میرا یہ کوئیسٹن ہے کہ پاکستان کی اگر بات کیجئے ہم پاکستانی ہیں پاکستان کے لیے ہی سوچیں گے تو پاکستان میں اگر اس طرح کی کوئی بڑی کمپنی آفر کرتی ہے ہم بلکل بغیر آنکھیں مظلوکہ کچھ بھی کیے ہم فٹا فٹ کہتے ہیں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں آؤ بزنس کرو بلکہ خوشیاں مناتے ہیں تو کیا وجہ سمجھتے ہیں پاکستان ایسا ڈیسیئن پاکستان کی گورنمنٹ ایسا ڈیسیئن کیوں نہیں لے پاتی پہلی بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا نا جب بھی کسی انڈسٹری نے کسی کنٹری میں انویسٹ کرنا ہوتا ہے نا تو وہ دو چیزیں دیکھتی ہے ایک ادھر کی میڈل کلاس دوسری ادھر کی پرچیزنگ پاور جس کو آپ پی 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 بھی کہتے ہیں پرچیزنگ پاور پیریٹی یا انکم پار پرسن جو میڈل کلاس جو اپر ایلیٹ کلاس ہوتی ہے اس میں تو شاپنگ یا کرنی ہوتی ہے آپ کے ادھر یا کے یورپ میں یا میڈل ایس میں دوبائی چلے گئے ادھر میڈل کلاس کے لوگ کرتے ہیں تو جس کنٹری کی میڈل پلاس جو اپر اور میڈل کلاس یہ جتنی زیادہ ہوگی نا انکم ان کے پاس ان کو پتا ہے کہ ان کا پروڈکٹ اتنا ہی سیل ہوگا وہ پھر ادھر آتی ہے اور ہمارے پاس ابھی ففٹی پرسن سے زیادہ جو انسی ہے وہ بلکل پورٹی لائن کے یا بلکل قریب ہے یا نیچے ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہم خوش تو ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم نے آپ یہ دیکھیں کہ جو مشرف دور تھا اس دور میں انویسمنٹ جو انسی انویسمنٹ تو جی ڈی پی ریشو ہے وہ ٹوئنٹی فور پرسن تک پہنچ گئی تھی ہائی ایس اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ریڈی والا بھی مہینے کا پچازار روپے کم آ رہا تھا مطلب جو میڈل کلاس ہی اس کی انکم زیادہ ہو رہی تھی ٹھیک ہے نا تو وہ ہمیں اس پر فوکس نہیں ہا ہمارا ہم چاہتے ہیں کہ باہر سے انڈسٹری آئے وہ سیل کس کو کریں گے دیکھو اب آپ نے شاید سنو ہو گئے اسمبلی کے بیچ میں بھی کھڑے ہو کر ہمارے ایکس پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جو پاورفل ٹرائو ہیں کارز کے ٹوٹا ہونڈا اور یہ کرولا والے انہوں نے 1968-69 میں یہ کہا تھا کہ ہم پہلے پانچ سال امپورٹ کریں گے پھر منفیکٹرنگ لے کر آئیں گے اب اس کے بعد ہمارے منسٹرز اور ہماری اسمبلی پہ یہ لگتا تھا کہ وہ ان کو انفورس کریں آپ نے یہ ہمارے ساتھ بات کی ہے کمیٹمنٹ کی اب اس پر پورا اتریں اس کی بجائے اب میں اس کو اپن لی کیا کہوں گے پیسے لیتے رہیں یا کیا کرتے رہیں یہ تو اب اندر کی بات ہے نا ان پہ تھا کہ وہ گورنمنٹ جتنی بھی پچاس ساٹھ سال میں جتنی بھی چینج ہوئی ہیں انہوں نے کیوں نہیں منفیکٹرنگ ادھر لے کر آئی یہ پچھلے ہی تین چار سال میں کیا بھی آئی ہے ٹھیک ہے آپ کی پروٹان بھی آنے لگی ہے آپ کی مطلب تین چار پرینٹس ان ہوئے ہیں کیوں ہیں پہلے کیوں نہیں ان ہوئے یہ چینگن کی جو انسی ایلزوین آگیا کاراوان آگیا یہ پہلے کیوں نہیں ان ہوئے ڈیسیجن اور جو پرچیسنگ پاور پیریٹی یہ مطلب انکم یہ دریکلی پروپورشنال ہے ایک دوسرے کے یہ ساتھ لے کر چلتے ہیں اب آپ کی بالکل پاورٹی لائن سے نیچے اگر ایٹی پرسنٹ چلی ہے آپ کیا ڈیسیجن ہوگی مناتے رہو وہ نہیں آئیں گے منایں گے تو آپ کا سارا پیسہ باہر جائے گا جو آپ نے لون لیا وہ سارا باہر چلے جائے گا ہم تو شاید اس ٹیج پر کھڑے ہیں اگر میں گلت نہیں اگر گلت ہوں تو آپ کو ریکشن کر سکتے ہیں ہم تو اس ٹیج پر پاکستان کھڑا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں ہم آپ کمپنیز کو کہتے ہیں آپ کے ٹیکس ہم ماف کرتے ہیں آ کے آپ مارساتی در بزنس کرو نہیں اگر ہم ٹیکس ماف کرنے کی بات کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ جو تھوڑا بہت بھی منفیکٹرنگ سٹیٹ لیول پہ ہو رہی ہے چھوٹی بوٹ بھی ٹھیک ہے نا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بن رہے نا یہ بھی بننے باند ہو جائیں گے جیسے چائنہ نے مال ادھر پھینکا نا ہم نے جب فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ادھر کی منفیکٹرنگ بہت متاثر ہوئی ہے جیسے اب ہمارا یہ افغانستان اور ایران کے ساتھ جب فینسنگ ہوئی ہے بارڈر کی تو اب یہ دیکھیں کہ سمگلڈ کپڑا جو آتا تھا جو پتھان بیچتے تھے وہ ایک بار اس کی سیل کم ہوئی ہے سیل کم ہوئی ہے بارڈر بزار بنے ہیں ادھر انہوں نے ٹیکس دینا پڑا ہے تو ہماری ادھر کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بوسٹ ہوئی ہے اور آپ پہلے دو سال میں دیکھیں ٹیکسٹائل انڈسٹری نے بلینز آف ڈالرز میں انویسمنٹ ہوئی ہے نئے پلانٹس لگے ہیں اور ایکسپورٹ بہت اوپر گئی ہے تو یہ ڈیسیزن سارے انٹرلنگڈ ہوتے ہیں کوئی ایک چیز پہ آپ نہیں منصر نہیں کر سکتے بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام محمد ارسلان محمد ارسلان کیا کرتے ہیں میرا سیکھ سمیسٹر ہے میس کمیونکیشن میں میراج کا ٹاپک جس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور پاکستانی لوگوں سے سٹوڈنٹ سے اپینین لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے آئی ایم ایف نے انڈیا سے ریکویسٹ کی پراپر طور پر بیک کیا مذہب بیگ مانگی آپ نے شاید خبر سنی ہوگی کہ آپ انڈیا ویڈ کی ایکسپورٹ کو نہ روکے انڈیا نے وہ ریجیکٹ کر دی اور اب دنیا کا جو امیر ترین شخص ہے ایلن ماسک اس کی کمپنی ہے ٹیسلا وہ انڈیا کے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہا ہے لیکن انڈیا نے ریجیکٹ کر دیا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ بزنس نہیں کرنا کریں گے جب تک آپ انڈیا میں پلانٹ نہیں لگائیں گے ٹیسلا کا انڈیا میں منفیکٹرنگ نہیں کریں گے تب تک ہم بزنس نہیں کریں گے کیا وجہ سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ انڈیا پہلے بھی اس میں مطلب نہ جتنی بھی فیکٹریاں انڈیا میں ہیں جو جتنی بھی فیکٹریاں انڈیا میں کام کر رہی ہیں اس نے پہلے بھی ان کے ساتھ یہی ڈیل کی ہوئی ہے کہ وہ جس کو بھی چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے ادھر پلانٹ لگائیں ادھر سارا کام کریں تاکہ مطلب ادھر جو مطلب ادھر انجینئر پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے ادھر ہی کام کریں ہمارے بھی یہ ٹیٹا کی بات کر لیں اس کے علاوہ اور بھی کمپنیاں جو انڈیا میں ہی گاڑیاں بنا رہی ہیں انہیں ایسا ضرورت نہیں ہے اگر کوئی بزنس نہ بھی کرے لیکن اگر پاکستان کی بات کی جائے ہم پاکستان ہی ہم نے تو پاکستان کا سوچنا ہے تو پاکستان کی بات کی جائے پاکستان میں اس لیول کی اویرنس گورنمنٹ میں کیوں نہیں آ رہی یا لوگوں میں یا جو بزنس کرتے ہیں ان میں کیوں نہیں آ رہی یہاں پہ کیوں نہیں مینیوفیکچرنگ کمپنیز آتی ہیں اسی وجہ سے ہی پاکستان پیچھے رہ گیا ہے آئی ٹی کے شعبے میں اور یہ مینیوفیکچرنگ کے شعبے میں اور یہ مکنی کا لیا ہے اسی وجہ سے انڈیا نے یہ کافی عرصہ پہلے جو جتنی بھی کمپنیوں ہیں ان کو پہلے اپنے ملک میں لائیں پھر اپنے ملک میں لاکر انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور اسی وجہ سے وہ آ کے ترقی کر گئے وہ اب وہ خود کفیل ہے اس چیز میں اور وہ چاہتے ہیں کہ اور بھی جو کوئی کمپنی آئے تو وہ ہمارے پہلے کام کرے ہمیں بھی سکھائے ہمارے انجینئروں سے آئیر ہو تاکہ وہ گئی اصل کر سکے اور ہم خود اس چیز کو پرموٹ کر سکے اور ہم خود اگر کل کو وہ باہر بھی جاتے ہیں ہمیں چھوڑ کر بھی جاتے ہیں تو ہمیں کسی قسم کی اس کا نقصان ہو یہ آئیرنیس پاکستان میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ بتائیں اور کیسے آئے گی یہ بھی بتائیں یہ اسی لئے نہیں ہے کہ ہمارے پہلے تو یہ گورنمنٹ میں نہیں ہے ہمارے کسی گورنمنٹ میں انہوں نے کسی گورنمنٹ مطلب کسی گورنمنٹ میں یہ سٹیپ نہیں لیا دوسری اس میں جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے مقروض ہیں ہم ملکوں کے مقروض ہیں وہ جیسے کہتے ہیں ہم ویسا کرنے پر مجبور ہیں مین ریزن یہ ہے کہ ہم اپنی شرط رکھیں کیسے شرط رکھ ہم اگر شرط رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مطلب جو پہ پھر ہم آپ کو کرزہ نہیں دیں کرزہ نہیں دیں گے ہم ہمارا ملک تو چالی کرزے پر رہے ان کے پاس یہ نہیں ہے انڈیا کے پاس کہ ہم مجبوری ان کے نہیں ہیں ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے یہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک اچھی گورنمنٹ کو سیلیکٹ کرنا چاہیے وہ گورنمنٹ یہ سوچے کہ ہم نے اور اس گورنمنٹ کے ایک سامنے پلان ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا اور اس کے پاس ایک منصوبہ ہونا چاہیے انڈیا میں نے بھی یہی منصوبے بنا کر جو ترقی کی ہے یا جو اس حالت میں ہیں کہ وہ کسی کمپنی کو اتنی بڑی کمپنی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کے پاس پہلے ایک منصوبہ تھا کہ ہم نے اس منصوبے پر کام کرنا ہے تو انہوں نے اچیف بی کیا اس کو یعنی ان کے پاس لانگ ٹرم پولیسیز ہے نا کہ وہ وقتی طور پر سوتے ہیں ہاں بزنس ہو رہا ہمارے پاس تو لانگ ٹرم پولیسیز کیا ہمارے پاس تو لانگ ٹرم حکومت ہی نہیں ہے حکومت تو آتی ہے اس کو جب وہ تھوڑا کام کرنے لگتی ہے تو اس کو اٹھا دیا جاتا ہے کوئی ایک وزیراعظم شروع سے لے کر آج ٹک بتا دیں جس نے کام پورا کسی نے بھی ہم لانگ ٹرم حکومت کو سلیکٹ کریں ایک اچھی حکومت جس پر سارے اٹرسٹ کریں جو مطلب ساری کے عوام کی رائے سے ہے یہ نہیں کہ اس کو سلیکٹ کرے اور وہ اس کی طرف اس ٹیم میں یہ سمجھتا ہوں میں پاکستانی ہوں اور یہ میری جو یہ چینل ہے ویڈیوز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوٹیوب پر ظاہری بات ہے جب ویڈیو ہم کرتے ہیں تو دنیا سے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے لیکن پھر بھی جو سچائی ہے ہمیں اس کا سامنا کرنا چاہیے اور سچائی یہ ہی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اس ٹیم پاکستان کے بارے میں نہیں سوچ رہی جو کہ بہت شرم والی بات ہے پاکستانی ہمارے لیے اور بہت افسوس والی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سوچ نہیں رہی دوسری بات یہ ہے کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے اب پاکستان کے بارے میں کیوں کیونکہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے پاکستان اگر ان کا مقصد سوچنے کے بارے وہ الیکشن کرواتے کوئی ایک حکومت آپ وہ انہوں نے دیکھونا جتنی بھی طرح عمیم کی ہیں وہ اپنے سارے ذاتی مفاد کے لیے کی ہیں اگر وہ کچھ ایسا سوچتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک پارٹی بھی اچھا سوچتی ہے ملک کے لیے سوچتی ہے تو وہ علیدہ ہوتی ہے اس پیڈی ایم سے تو حکومت گرتی ہے ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے کوئی پلیسز بنیں یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کسی طرح حکومت کو چلایا جائے لیکن وہ ایسے نہیں چلا رہے یہ کیا رہا ہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام تیمور تیمور کیا کرتے ہیں آپ میں اللی بی آنرز کر رہا ہوں اللی بی آنرز کر رہے ہیں زبردست سر میرا آج کا ٹاپک یہ ہے جس چیز پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ ایلن ماسک جو کہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے اس کی ایک کمپنی ہے ٹیسلا نام سے اس کی کار کی مطلب مینیو فیکچرنگ کی کمپنی ہے اس نے انڈین گورنمنٹ کو بولا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں مطلب انڈیا میں ٹیسلا کار کا بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن انڈین گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے یہ کہہ کر کہ آپ ہم بزنس تب کریں گے جب آپ یہاں پہ انڈیا میں مینیو فیکچرنگ کریں گے تو ادر وائل ہم بزنس نہیں کریں گے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انڈین گورنمنٹ کا اچھا ڈسیئن ہے یا غلط ڈسیئن ہے مجھے لگتا ہے کہ اچھا ڈسیئن ہے انڈیا گورنمنٹ کا کیسے کیونکہ شاید انہوں نے منا کر انڈیا میں سیل کرے گی تو وہ کہتے ہیں ہم چائنہ کی پروڈکٹ کو تو ویسے ہی نہیں مانتے اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ بزنس کرنا ہے تو انڈیا میں آ کے آپ مینیو فیکچرنگ کرو اور یہاں پہ ہم بزنس کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنہ کو فائدہ امپلائمنٹ کا انڈیا کو فائدہ نہیں ہوگا لیکن اگر ٹیسلا انڈیا میں آن کے مینیو فیکچرنگ کرے سب اس پلانڈ میں آن کے کام کریں گے تو اوورال پوری سوسائٹی کو فائدہ ہوگا اس وقت سے میں سمجھا ہوں شاید انڈیا گورنمنٹ نے یہ سوچ کے یہ سٹیپ لیا ہے پاکستان میں اگر دیکھا جائے پہلے نمبر پہ تو اس لیول کے برینڈ اس لیول کے جو کمپنیز ہیں وہ یہاں پہ اتنی جلدی انویسمنٹ کرتی نہیں لیٹس پوز کر بھی لیتی ہے تو ہم لوگ تو فورا ہاں کرتے ہیں کہ ہاں بھائی بڑی جیشن مناتے ہیں کہ اتنی بڑی کمپنی نے ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کی خواہش کی اور ڈیل کر رہی ہے اور بزنس کرنا چاہتی ہے تو ہم تو مان لیتے ہیں ان کی شرائط اے ٹو زی مان لیتے ہیں کیا وجہ ہے پاکستان کی گورنمنٹ ایسے سٹیپ کیوں نہیں لیتی کہ آپ یہاں پہ آکے منفیکشنگ کریں کوئی بھی کمپنی یا اس کے حوالے اس کے بارے ویسے تو پاکستان میں آرریڈی باہر کے کافی زیادہ کمپنیز ہیں جس کے پلانٹس ہیں جس میں کہہ لیں دوسرے بینڈز ہیں کلوڈنگ ویرہ میں ہیں لیکن شاید ٹیکنیکل اس طرح کے ٹیکنیکل میں اس لیول کے نہیں اور خاص طور پر اس لیول کا برینڈ اس لیول کی کمپنی بلکل یہ سچ ہے میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی جو ایک بڑی انویسٹمنٹ کوئی کمپنی کرتی وہ سب سے پہلے دیکھتی ہے کہ سٹیبل کتنی گورنمنٹ ہے شاید ہماری گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہے اس وجہ سے جو ان سے وہ آنا نہیں چاہتے تاکہ وہ اپنی انویسٹمنٹ ڈسٹوئیتے نہیں کوئی کرنا چاہتا آپ کو کیا لگتا ہے ایلن ماسک کی یہ جو شرط رکھی ہے انڈیان گورنمنٹ نے اسے ماننے پر مجبور ہوں گے یا نہیں مجھے لگتا ہے کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی ایک 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 بڑا ایک مارکٹ ہے اور ایک بزنسمن صرف آپ نے بزنس کو دیکھتا ہے تو وہ انڈیا کے ساتھ کمپلائنس کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے لاسٹ میں آپ یہ بتا دیں کہ پاکستان میں کیسے اس طریقے سے اویرنیس آئے گی پاکستان کی گورنمنٹ کب اس لیول کا سوچنا شروع کرے گی ایسا کیا ہوگا تو پاکستان کے گورنمنٹ کو یہ سوچ آئے گی کہ ہم بھی یہاں پر منفیکچنگ کروائیں دوسرے اگر کسی کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں تو یہاں پر ان کمپنیز کی منفیکچنگ کروائیں کیسے اچھا اس میں میرا اپینین یہ ہے کہ گورنمنٹ کا بھی اس میں بہت زیادہ ہے گورنمنٹ کا رول سٹیر کا رول ہے لیکن اس میں ہماری سوسائیٹی کا بھی ہے کہ ہماری سوسائیٹی جونسا وہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کو پرفر نہیں کرتی اتنا زیادہ وہ پریارٹی نہیں دیتی ٹیکنالوجی کو مجھے لگتا ہے اور یہ چینج بھی آ رہا ہے کہ پہلے اگر سوسائیٹی خود چاہے گی کہ چینج آئے کیونکہ بہت سائیسے لوگ ہیں وہ سائنس کی طرف تو ترقی کرنے نہیں چاہتے پاکستان پاکستان کے اندر تو ٹرڈیشنل ایک بہت زیادہ امپیکٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن یہ کہ سائنس کی طرف ترقی بھی کرنی چاہیے جب لوگوں کا یہ کہلیں کہ انٹرلیکشنل لیول میں چینج آئے گا تو پھر میں سمائیت ہوں بہتری آئے گی بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام خیزر علی خیزر علی کیا کرتے ہیں آپ سب میں اگری کلچر سائنسیز کا سٹوڈنٹ میرا آج کا جو ٹاپک ہے جس چیز پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور لوگوں سے پاکستان کے خاص طور پر ینگسٹر سے پوچھ رہا ہوں میرا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا نے ابھی کچھ دن پہلے آئی ایم ایف نے ریکویسٹ کی تھی انڈیا کو کہ ویڈ کی ایکسپورٹ جونسی اینا آپ کریں روکیں نہ انڈیا نے ریجیکٹ کر دی اب کل کی خبر یہ ہے کہ ایلن ماسک جو دنیا کا امیر ترین شخص ہے اس نے یہ بولا ہے کہ میں انڈیا میں اپنی کار جونسی اینا اس کا بزنس کرنا چاہتا ہوں انڈیا میں اپنی کار بیچنا چاہتا ہوں وہاں بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن انڈین گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے موڈی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ہم تب تک انڈیا میں آپ کو بزنس نہیں کرنے دیں گے جب تک آپ انڈیا میں آگے پلانٹ نہیں لگائیں گے اپنی کار کا اور وہاں پر مینیو فیکچرنگ نہیں کریں گے تب تک آپ بزنس نہیں کر سکتے انڈیا میں آخر کیا وجہ اتنا بڑا ایک پروڈیکٹ آ رہا تھا انڈیا میں اتنی بڑی انویسمنٹ آ رہی تھی انہوں نے کیوں روک تھی سر انہوں نے بہت اچھا کی ہے کیونکہ اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آکے اپنا پلانٹ لگائیں جب لانمس پلانٹ لگائے گا تو زیری بات ہے انڈیا کو جاب ملیں گی ادھر ایک فیکٹری ہوگی تو لوگوں کو فائدہ ہوگا لوکل مطلب جو وہاں کی عوام ہے ان کو فائدہ ہوگا اس طرح تو وہ باہر سے بنا کر لائیں گے بیچ کے چلے جائیں گے اس طرح انڈیا کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے انڈیا کو اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنہ میں ان کا ہے پلانٹ چائنہ میں پلانٹ ہے اور آپ نے یہ بات کی چائنہ میں پلانٹ ہے میں آپ کو بتاتے چلوں وہاں پر یہ انڈیا میں ایک ٹرینڈ چاہ رہا ہے کہ ہم میڈین چائنہ چیز ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے یہاں پر آگے بناو لوگ وہاں کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آگے مینیفیکچنگ کرو تو ہم خرید دیں گے بھی سر یہ بات انڈیا کی بجاہ ہے اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ میڈین چائنہ چیزوں کو وہ نہیں خریدنا چاہ رہے کیونکہ دیکھا جائے تو اس ریجن میں انڈیا کے مقابلے میں چائنہ ہی ہے اگر وہ اپنے کمپیٹیٹر سے مقابلہ نہیں کریں گے تو وہ کیسے ایشیا کے سب سے بڑے ممالک کے طور پر اُبر پائیں گے زبردست تو یہ بات پاکستان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی یہ بات پاکستان کی حکومت کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی کیوں ہم ہر چیز چائنہ سے وہاں سے ہی امپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ کوئی ایسے پلانٹ کیوں نہیں لگے چائنہ کے نہ صرف چائنہ کے دوسرے ممالک کے کوئی ایسے کوئی ایسا پرجیکٹ کیوں نہیں آیا کہ یہاں پر ہی پلانٹ لگتا ہو آپ گاڑیوں کی بات کر لیں آپ اس کے علاوہ کسی مشینری کی بات کر لیں یہاں پر کیوں نہیں بنتا اور یہاں پر ہی کیوں نہیں بکتا ہم مگواتے ہی کیوں ہیں صرف جیز صرف اسی بات کی تو سمجھ نہیں نہ آرہی اور بھی بہت سے فیصلیں ہیں جن کی سمجھ نہیں آرہی کہ پاکستان میں کیوں ہو رہے ہیں کون کر رہے ہیں بڑا سب بتائیں آخر دیکھیں میں بھی نوجوان ہوں آپ ہی نوجوان ہیں ہم نے ہی کل کو ملک چلانا ہے تو ہمیں تو سوچنے کی ضرورت ہے یہ سر یہ تو بات آپ کے بالکل درستہ لیکن حکمران وہ ہم جیسی عوامی بناتی ہے اور حکمران نہیل ہیں جب ایک چیز ہمارے ملک میں بن سکتی ہے اور اس کے باوجود وہ امپورٹ کر رہے ہیں تو زیری بات ہے افسوس تو ہے سر بالکل اچھا لگا آپ سے بات کر کے شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام ولید ولید بھائی کیا کرتے ہیں میں سٹیڈی کرتا ہوں پنجابی نیویسٹیز زبردست میراج کا ٹاپک جس چیز پہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے کچھ دن پہلے آئی ایم ایف کی ریکویسٹ کو اگر پراپر کہا جائے ترلے کو ریجیکٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ویٹ ایکسپورٹ کریں ویٹ کو نہ روکیں لیکن انہوں نے نہیں بات مانی اب جو ایلن ماسک ہے دنیا کا امیر ترین شخص ہے اور ٹیسلا کار اس کی دنیا میں مشہور ہے آپ کو بھی پتا ہی ہوگا وہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم انڈیا میں بزنس کرنا چاہتے ہیں اپنی کار کے حوالے سے پہلے نمبر پہ تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ ٹیسلا جیسی کار یا ٹیسلا جیسی کمپنی انڈیا میں بزنس کرنا چاہتی ہے لیکن انڈین گورنمنٹ نے کہا بھائی ہم آپ سے بزنس کروانا ہی نہیں چاہتے جب تک آپ یہاں پر اپنا منفیکچرنگ پلانٹ نہیں لگاتے وہاں سے فائدہ ہو ایلن مسکو انڈیا میں کمیونٹی زیادہ نظار ہی پاپولیشنس کی زیادہ نظار ہی اسے پتا ہے میری وہاں پہ زیادہ بزنس چلے گا زیادہ فروغت ہوگی چیزیں یہ ٹیکس لاکار زیادہ وہاں پہ فروغت ہوگی تو پھر انڈین گورنمنٹ کو بھی تو فائدہ ہوتا نا جب وہ اتنا بڑا پروجیکٹ انڈیا میں آتا انڈین گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوتا انڈین گورنمنٹ کی دیکھا جائے اس لحاظ سے وہ بھی صحیح کہہ رہے وہ اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں وہ اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں پاکستان اس کابل کب ہوگا پاکستان اس طرح کے فیصلے کب کرے گا کہ وہ کسی دوسرے ملک کو کہے کہ بھائی آپ نے اگر ہمارے ساتھ بزنس کرنا ہے تو یہاں پر آ کے پلانٹ لگائیں کوئی ایک ایسا اچھی برینڈ کا اچھی کمپنی جو انٹرنیشنل ایمیج رکھتی ہے اچھا اس کا کوئی پلانٹ پاکستان میں ہے پاکستان اس کابل تب ہوگا جب ہر بندہ صحیح ہو جائے گا دل سے صحیح ہو جائے گا ہر بندہ دوسرے کو گیڑا دے نہیں تو چھوڑ دے گا دل سے وفات دار ہو جائے کیونکہ ادھر چلا آج کر یہی رہا ہے ہر بندہ ہر بندہ اپنے مطلب کے لحاظ سے اپنے مطلب کے ملکی مفادات سے زیادہ اپنے پرسنل مفادات کو ترجیح دیتے ہیں ہم لوگ بلکل ہم لوگ یہ حکمرانوں کو ہر بندہ کہتا لیکن بندہ خود بھی نہیں صحیح آپ بھی نہیں صحیح میں بھی نہیں صحیح میں خود اپنے آپ کو کہتا ہوں میں بھی نہیں صحیح تو اس لہے آسے پہلے تو ہر بندہ خود کو ٹھیک کرے پھر کسی دوسرے کو بات کرے اور دوسری یہ جہاں بہت زاتی مفادات کی یہ هر جگہ انڈیا میں کیوں ہزون جاتی مفادات نہیں ہوتی ہر جگہ ہوتے زاتی مفادات لیکن جہاں پہ ہے اور آپ نے اچھی باتیں کی انشاءاللہ آئے گا اور انشاءاللہ کہنے سے صرف نہیں آئے گا ہم پریکٹیکلی ورک کریں گے تو ہی پھر انشاءاللہ بھی ہوگا اور تب ہی آئے گا میں نے بات سب سے پہلے یہی کہ جب ہم خود صحیح ہوں گے جب ہم خود اپنا کام ذمہ دارے کے ساتھ کریں گے ہر بندے سے وفادار ہوں گے اور اویرنیس کی ضرورت ہے اویرنیس کی ضرورت ہے کمیونٹی کو ایڈوکیٹ کریں گے چھوٹے سے بڑا بندہ ایڈوکیٹ دوسروں کا خیار رکھیں گے مین چیز یہ دوسروں کا خیار رکھا ایڈوکیشن سب سے مین چیز ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا دوسرا بندہ مر رہا ہو وہ ایک پاس سے گزر جاتا ہے یہ تو کوئی بات نہ نہیں ایسے نہیں چلتا کہ ہم دوسروں کا خیار رکھنے سے کمیونٹی کو ایڈوکیٹ کرنے سے اور جیسے جیسے ایک دورے خیار رکھیں گے تب ہی معاشرہ گروہ کرتا ہے تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی یہ بہت جلت ہوگا انشارٹ انشارٹ لاس میں یہ بتا دیں انڈین گورنمنٹ کا یہ ڈیسیجن ٹھیک تھا ٹھیک ہے یا نہیں انشارٹ ایک دو لائن میں ایک دو لفت ایک ان کی پاپولیشن کے لیے بہتر ٹھیک ہے کیونکہ ان کے پاپولیشن کو اپرچونٹیز ملے گی اگر ان کا پرجکٹ ادھر آئے گا جابز کی اپرچونٹیز ملے گی اس کے علاوہ انہیں یہ ملعب جب ادھر پلانٹ لگے گا بہت کوئی سیکھنے کو بھی ملے گا سیکھنے کو بھی ملے گا نئی ٹیکنیکس ملے گی انہیں کیسے آگے بھرک کرنا ہے کیسے نئی طریقے کی اور کوئی اڈوائز بنانے کوئی پرجکٹ تیار کرنا ہے اس لئے آسے انہیں یہ ٹیکنیکس ملے گی نہیں تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کے اوپر تھوڑا سا ڈسکشن کر لیں گے دوستو سب سے پہلے تمہیں ایک بات بول دینا چاہتا ہوں ہمارا جو بھارت دیش ہے ہر ایک چیز میں آگے بڑھتے جا رہا ہے ہر ایک چیز میں ہمارے یہاں پہ چاہے آٹومویوبیل سیکٹر رہنے دو یا آئیٹی سیکٹر رہنے دو کونسی بھی سیکٹر رہنے دو ہمارے یہاں پہ کونسی بھی مینیفیکچرنگ یا پروڈکشن کوئی بھی کسی بھی چیز کے ہمارے یہاں پہ کمی نہیں ہے ساتھ میں جو انا بھی ریسنٹلی جو پروپوزل آیا تھا اس میں بہت سارے ترم ومس کنڈیشن تھی جو ہمارے دیش کے ترم ومس کنڈیشن کے حساب سے اگر اس میں سے کچھ چینجز کرنے کی مانگ ان لوگوں کی تھی اس کے وجہ سے ہمارے نریندہ موڈی جانا سب سب منہ کر دیا ہے اور ہمارا خود کا پروڈکشن جو ہمارے یہاں پہ مہندرہ ٹاٹا اتنے بڑے بڑے خود کے مینیفیکچرنگ کار کے بارے میں مینیفیکچرنگ کرنے والے بڑے بڑے خود کے پروڈکشن ہے تو ہم دوسرے کے جو ہے نا دوسرے جو چائنیز یا ٹاسلا کی کار وگرہ اس کا پروڈکشن کرنے کے لئے ہمیں تو کوئی جرورت نہیں سب سے مینے ہو جائے اور ہمارے یہاں ہمارے جو پردانمند ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے یا بزنس کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کا جو مینیفیکچرنگ جو بھی رہے گا ہمارے انڈیا میں سٹارٹ ہونا چاہیے تب جائے کہ آپ ہمارے یہاں سے کر سکتے ہیں یہ سب سے مین ریزن تو یہ ہی ہے اور دوستو اس ویڈیو میں اور بہت سارے جو ایک بھائی صاحب نے یہ بھی بول دیا کہ اس طرح کے جو پروپوزل ہے وہ پاکستان کے لئے کیوں نہیں آتے سب سے پہلے مین ریزن تو یہ ہے بھائی صاحب اگر آپ کے یہاں پہ جو آپ کی گورمنٹ ہے اور یہ جو سرکار ہے وہ سٹیبل جب تک سٹیبل نہیں رہے گا تو کوئی بھی بزنسمن آپ کے یہاں پہ آنے کے لئے ریڈے نہیں ہوگا یہی یہ کاران ہے اس کے وجہ سے آپ کے یہاں پہ آنے سے بڑے بڑے پروڈیکٹ وغیرہ کچھ آتے نہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں کی جو آپ کی سرکار ہے جو اس کو جو سٹیبل کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کے یہاں پہ بھی کوئی نئے بزنسمن وغیرہ آ سکتے تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو میں جو پاکستانی لوگوں کا کیا رییکشن تھا یہ دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو کیا لگا اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے میں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے جائے ہن اور جائے بار